اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاب لے لیا تو اب اس کی بیوی کے اوپر کیا ہے تین حیث تک عدد گزارنا ہے تو اب جب وہ عدد گزارے گی تو ایام عدد میں شوہر کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نانو نفقہ ادا کرے یعنی یہ چیز واجب ہوتا ہے یعنی اب اس کو نانو نفقہ دینا عدد کے ایام میں یہ لازم ہے ضروری ہے جیسا کہ فتاوہ علمگیری میں پہلی جلد میں صفحہ نمبر 494 494 میں ذکر کیا گیا ہے اور باہر شریعت میں بھی یہ ذکر کی گئی ہے کہ جس عورت کو طلاب دی گئی ہو بہرحال عدد کے اندر نفقہ پائے گی عدد کے اندر نفقہ پائے گی تو مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر عورت عیام عدد کے عیام میں ہے تو ان کے شوہر کے اوپر ضروری یہ ہے کہ وہ عورت کو جو ہے وہ عدد کے عیام میں جتنے خرچ ہوتے ہیں وہ دینا ضروری ہے اگر آلو اولاد ہیں تو ان آلو اولاد کا بھی خرچ ادا کرے گا اس کی بیوی کا جو خرچ ہے اس کو ادا کرے گا اور اس کے تین حیث تک اس کی وہی ذمہ داری رہے گی جو ذمہ داری کے اس نے طلاق دینے سے پہلے دی مطلب یہ ہے کہ نانو نفقہ ہے سکنا ہے یعنی رہنے کی جگہ دیا جائے گا نہ کھانے پینے کی جگہ دیا جائے گا اس کے جو ضروریات ہیں اس کو پورے کیے جائیں گے اور جب اندر گزر جائے گی تو پھر کیا ہے وہ اس سے بلکل دور ہو جائے گا اگر تو عیام اندر میں شوہر پر نانو نفقہ دینا یہ بلکل ضروری اور واجب ہے